بلوچن کا باقعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں پنجاب میں کرونا کے ایک ہزار اکسو چالیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں مجموعی تعداد چوبیس ہزار اکسو چال ہو گئی ہے ترجمان کے مطابق لاہور میں کرونا وائرس سے ستتر روز میں ایک سو چھوٹر افراد جاں باہک ہوئے ہیں ترجمان کے مطابق لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو چھہتر کرونا کے مریض سامنے آئے ہیں لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار چھہ سو بیس تک پہنچ چکی ہے پنجاب میں کرونا سے انتیس مزید امبات اور کل تعداد چار سو انتیس ہو چکی ہے اب تک دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانسو اکیالیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ترجمان کی جانب سے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اس کی حوالے سے یہ تمام تر فیکٹس ہیں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں پنجاب میں کرونا کے ایک ہزار ایک سو چالیس نئے کیسز اور تعداد چوبیس ہزار ایک سو چار ہو گئی ہے لاہور میں کرونا وارث سے ستتر روز میں ایک سو چوہتر افراد جانبہک ہوئے لاہور میں چوبیس گھنڈوں کے دران چار سو چھتر کرونا کے مریض سامنے آئے اور لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار چھہ سو بیس تک پہنچ چکی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا سے انتیس مزید اموات ریکارڈ ہوئی ہے کل تعداد چار سو انتیس ہو چکی ہے ترجمان کے مطابق اب تک دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو اکیالیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ترجمان کے جانب سے تمام اداد و شمار آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں پنجاب میں کرونا کی ایک ہزار ایک سو چالیس نئے کیسز سامنے آگئے ہیں مجموعی تعداد چوبیس ہزار ایک سو چار ہو گئی ہے جبکہ لاہور میں کرونا وائرس سے ستتر روز میں ایک سو چوہتر افراد جاں بھاک ہوئے ہیں لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو چھہتر کرونا کے مریض سامنے آگئے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے کہا گیا ہے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسپتالوں میں جگہ نہیں رہی کرونا کی روکتان کے لیے تمام وسائل بروئے کارڈ لارہے ہیں سبائی وزیر سہت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پنجاب کے اسپتالوں میں ٹوٹل ستائیس ہزار بیٹس ہیں جی ہاں وزیر سہت کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میں اسپتال میں کرونا کنٹرول روم قائم کیا ہے سبائی وزیر سہت پنجاب میں اس وقت چونسٹھ مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں بتا رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کہ کبھی یہ خبر آتی ہے کہ وینٹی لیٹرز موجود نہیں اور کبھی میڈیا کو آگاہ رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ویب سائٹ پر بتا دی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جان سکیں کہ کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں حکومت کے جانب سے ہیلتھ کیئر کے چھالیس ہسپتالیں ٹوٹل نمبر آف بیڈز ہمارے پاس ہیں ستائیس ہزار ان میں جو ہم نے آئیسولیشن وارڈز اور جو نمبر آف بیڈز ان ایڈی یوز اور نمبر آف وینٹی لیٹرز وہ ساروں کا الہدہ الہدہ بتا دی ہے اب مقصد یہ ہے کہ جی اس وقت ہمارے پاس اگر آپ دیکھئے نمبر آف وینٹی لیٹرز ایلوکیٹڈ ان ترشی کے ہسپلز آر تری ہنڈرڈ اینڈری نمبر آف پیشنٹ آن وینٹی لیٹرز آر سکسٹی فور پورے پنجاب کی مباد کروی ہیں یہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کی اگر آپ دیکھیں تو پھر ٹو ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی نائن ہمارے پاس ویکنٹ ہیں جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمیجنسی ہوت ایمیجنسی کے مسئلے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو مریض کو لے کے آ رہے ہیں ون ون ٹو ٹو لے کے آ رہے ہیں اور یہ میں ضرور ریکویسٹ کروں گی لوگوں کو ضرور ریکویسٹ کروں گی خدارہ جو آئیسولیٹڈ پیشنز گھر میں ہیں اگر آپ کی طبیعت خراب ہو یا وہ مریض جو آپ کو خچا ہے کہ یہ کرونا کا پیشنٹ آپ نے ون ون ٹو ٹو کو کانٹیک کرنا ہے اگر آپ کرونا پوزیٹیو ہیں پنجاب حکومت کا لاؤکڈاؤن میں نرمی اور شادی ہال سکول اور پارکس کھولنے کے معاملے کے حوالے سے پنجاب حکومت پارکس شادی ہال اور سکول نہ کھولنے کے حق میں ہے آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کا لاؤکڈاؤن میں نرمی شادی ہال سکول اور پارکس کھولنے کا معاملہ پنجاب حکومت پارکس شادی ہال اور سکول نہ کھولنے کے حق میں ہے یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ پجاب حکومت بزادے خود اس حق میں نہیں ہے کہ شادی ہالز سکولز اور پارکز کو کھولا جائے جبکہ دوسری طرف شادی ہالز کے جو مالکان ہیں ان کی یونینز ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ بے روزگار ہیں اور کافی عرصے سے کسی قسم کی بھی انکم نہیں رہی پنجاب حکومت کا لاکڈاؤن میں نرمی شادی ہالز اور سکولز اور پارکز کھولنے کا یہ معاملہ اس کا معاملہ ہے کیا جان لیتے ہیں خذافی بٹ سے خذافی بٹ بتائے کا پنجاب حکومت نے شادی ہالز اور تھیٹر سینما گھر اور پارکز کھولنے کا جو معاملہ ہے وہ وفاق پر ڈال دیا ہے اور جو ذرائع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو سفارشات دی گئی ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ شادی ہالز تھیٹر اور پارکز کسی بھی طرح نہ کھولے جائیں تاہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ وزیراعظم کی مشاورت کے ساتھ ہی کیا جائے گا اگرچہ یہ تجویز زیرہ گوھر تھی کہ ایسو پیز کے تحت جو ہے وہ شادی ہالز کا بس کم شادی ہالز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں لیکن اس کی مخالفت کی گئی ہے شادی ہالز کے جو پیشے سے وابستہ افراد ہیں انہوں نے آج اس حوالے سے مظاہرہ بھی کیا پریسٹرپ کے باہر لیکن ابھی تک جو حکومت پنجاب کی جانب سے شنید آ رہی ہے اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ شادی ہالز اور پارس کسی بھی طرح جو ہے وہ نہیں کھولے جائیں گے کیونکہ یہاں پر ایسو پیز کے اوپر عمل درامت کروانا بہت مشکل ہو جائے گا تاہم وزیراعظم سے مشاورت کی جائے گی اور نیشنل کمانڈ اور کنٹرول کانسل جو بنائی گئی ہے اس کے اندر یہ معاملہ رکھا جائے گا اگر وہاں سے اپروول مل گئی تو پھر ہی یہ کھولے جائیں گے لیکن جو سفارش کی گئی ہے کہ ان جگوں کو کسی بھی نہ کھولا جائے ٹھیک ہے کذافی برد بہت شکریہ تفصیلات کے لیے وزیراعظم سے دار اسپاند وزار کی زیر سدارت کابینا کمیٹی برائن صداد کرونا کا اجلاس مناخت ہوا اجلاس میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جی ہاں شرکہ نے کرونا سے بچاؤ کی تدابیر کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی ہیں مختلف اداروں کو کھولنے کے لیے وفاق کو سفارشات پیش کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اس صوبے بھر میں مو اور ناک دھانپنے کی پابندی پر عمل درامت یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے پبلک سروس کمیشن میں ایس توپیز کے تحت ایک ہزار لیڈی ڈاکٹرز کے انٹیویوز کی اجازت بھی مل گئی پارکس کھولنے کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے حتمی فیصلہ این او سی کرے گا آپ کو بتاتے چلیں تجارتی اداروں کے لیے اوقاتے کار دو دن تاتیل کا فیصلہ بھی این او سیوں سے ہی کرے گا جی بالکل لاہور کے میور جنہ ہسپیرل میں پلازما ڈونرز کی پہستوں کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ایکسپرٹ کے تحت نازک حالت میں کرونا مریض کا پلازما سے علاج کیا جا سکے گا کرونا مریضوں کی نکلو حمل کے لیے سینٹرل کنٹرول روم نیو اسپتال میں بنایا جائے گا ادارت کابینا کمیٹی براہ انصداد کرونا کا اجلاس مناخذ ہوا اجلاس میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا شرکان کرونا سے وچاؤ کی تدابیر کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی مختلف اداروں کو کھولنے کے لیے وفاق کو سفارشات پیش کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے صبح بھر میں مو اور ناک دھانپنے کی پابندی پر عمل درامت یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اور جناس پتال میں پلازما ڈونرز کی پہستوں کی تیاری شروع کر دی گئی ہے رب آپ کو بتائیں کہ 31 مئی کے بعد مارکٹس اور بازاروں کے کھلنے کے اوقاتے کر کیا ہوں گے یہ تاجروں کو نئے نوٹفیکیشن کا انتظار ہے صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی قیالت میں تاجران کے ایڈیشنل کمیشنر اسکر جوئیہ سے ملاقات اس ملاقات کا احوال جانتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد خان بتائی کا تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں تاجر قائدین کے وفد نے ایڈیپٹی کمیشنر اسکر جوئیہ سے ملاقات کی ایڈیپٹی کمیشنر اسکر جوئیہ سے ملاقات کرنے والے تاجر وفد نے مختلف مارکٹوں کے صدور جن میں اجاز بٹ محمد عرفان سونی عزر علی خان اور دیگر قاجت تاجر قائدین جو تھے وہ اس وفد کا حصہ تھے تاجر برادری کے اس وفد کی قیادت کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ دو دنوں سے تاجر برادری میں مارکٹیں کھلنے کے حوالے سے بالخصوص جمعہ اور ہفتہ کے روز کھلنے کے حوالے سے اب ہام پائے جا رہا تھا جو کسی نہ کسی حد تک اب جو ہے وہ دور ہو گیا ہے اس حوالے سے ڈی سی کی جانب سے ایسی سیٹی کی جانب سے جو ہے وہ وضاحت کی گئی کہ ہفتہ کے روز بھی جو مارکٹیں ہیں وہ معمول کے مطابق سبح نو سے شام ساتھ بے تک کھل سکیں گے لیکن ان مارکٹوں میں ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے تاجر برادری میں اس حوالے سے جو وہ اقدامات کرے تام اس موقع پر انجمن تاجران لاہور کے صدر مجاہد مقصود بٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گزشتہ عید سے پہلے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا وہ صرف اکتیس مئی تک کا ہے اس کے بعد مارکٹوں کا سٹیٹس کیا ہوگا اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی اور اس حوالے سے تاجر برادری جو ہے وہ کنٹوین کا شکار ہے اس موقع پر انجمن تاجران لاہور کے صدر مجاہد مقصود بٹ کا یہ کہنا تھا کہ اکتیس مئی کے بعد مارکٹوں اور بازاروں کا سٹیٹس کیا ہوگا پنجاب حکومت اس حوالے سے زل انتظامیاں اور کمیشنر اس حوالے سے واضح طور پر احکامات جاری کریں کوئی نوٹیفکیشن جاری کریں تاکہ تاجر برادری میں پائے جانا والا جو ابحام ہے وہ دور ہو اور تاجر برادری آسانی کے ساتھ اپنے پیس اوپ مینڈ کے ساتھ بزنس کر سکیں ٹھیک ہے شہزاد کان بہت شکریہ تفصیلات کے لیے اس وقت بلٹن وقت ہوئی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناجرین آپ کو بتائیں کہ کرونا لوگ ڈاؤن کے دوران شہریوں کو ان لائن شاپنگ مہنگی پڑ گئی آن لائن شاپنگ مہنگی پڑ گئی ہے اید اور لوگ ڈاؤن کے دوران آن لائن کیسز میں کئی گناہ اضافہ ہوا اور اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا لوگ ڈاؤن کے دوران شہریوں کو آن لائن شاپنگ مہنگی پڑ گئی ہے جی آپ کو بتائیں کہ عید اور لوگ ڈاؤن کے دوران آن لائن کیسز میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کرونا لوگ ڈاؤن کے دوران شہریوں کو آن لائن شاپنگ مہنگی پڑ گئی مزید تفصیلات جانیں گے ارفان ملک سے جی ارفان بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے جی بالکل شہر میں کرونا پھلاو کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس دوران جہاں پہ دیگر لوٹ مار کے واقعات ہوئے وہیں پہ آن لائن شاپنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن فراڈ کے کیسز سے ان کے اندر بھی اضافہ ہوا اس حوالے سے ایف آئی ای سائبر کرائم ونگ کا اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو صرف لوگ ڈاؤن کے دوران جو زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے اس میں ایٹی ایم فراڈ آن لائن شاپنگ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فراڈ آن لائن کے تھے وہ شامل تھے اس حوالے سے ایف آئی ای سائبر کرائم ونگ کے مطابق تین سو بیس ایسے واقعات جو ہیں وہ ایف آئی ای کو رپورٹ کیے گئے جس میں آن لائن شاپنگ ایٹی ایم فراڈ یا اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ ہیک کرنے کے واقعات جو تھے وہ سامنے آئے جس میں کروڑوں رپیہ جو ہیں شہری جو ہیں ان سے محروم ہوئے جبکہ ان کیسز کے اندر جو آن لائن شاپنگ اور دیگر جو آن لائن فراڈ تھے ان کے اندر کئی گناہ اضافہ ہوا ہے یہ کہنا ہے ایف آئی ای سائبر کرائم ونگ کے ذرائق اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایف آئی ای سائبر کرائم ونگ کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے دوران صرف تین ریڈ کی گئی ان ریڈ کے دوران جو تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا جو آن لائن شاپنگ سے ریلیٹڈ تھے جبکہ ایف آئی ای کام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایت کے دنوں میں کیونکہ مجورٹی جو تھی وہ بازار کے اندر کرونا فلاو کے خچے کے بیسے نظر نہیں گئی تو ان لوگوں نے آن لائن شاپنگ کی جس میں سے بڑی تعداد کے ساتھ فراڈ ہوا یا تو ان کو متبادل چیزیں جو ہیں جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق چیزیں فراہم نہیں کی گئی یا ان سے پیسے بٹوڑ لیے گئے لیکن ان کو ان چیزوں کی فراہم ہی نہیں کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ ہیک کے واقعات جو موبائل فون کے ذریعے کیے جاتے تھے جالی نمبر کے ساتھ شہریوں کو کال کی جاتی تھی اور ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لے کر ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا اسی طرح انعامی سکیموں کے کیسز جو تھے وہ بھی ان لوگ ڈاؤن کے دران خصوصی طور پر رمضان کے دران جو ہیں وہ سامنے آئے جس میں انعامی سکیم کا لالج دے کر لوگوں سے ایسی پیسہ کے ذریعے پیسے پٹو رہے گئے اور ان کی تعداد بھی کافی تھی جبکہ دوسری جانب ایف آئی اے آہ کی اگر ورکنگ دیکھی جائے تو صرف تین کیسز کے اندر ایف آئی اے کی جانب سے ریٹ کی گئی جبکہ ابھی بھی سینکلوں کیسز ایسے ہیں جو زیرے التواہ ہیں جبکہ ایف آئی اے اکام کا یہ بھی کہنا ہے کیونکہ عملے کی شارٹیج ہے سٹاف کی کمی ہے تو اس وجہ سے کیسز کے اندر زیرے التواہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر اس طرح ورکنگ نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے اور اب بات کریں کہ اوپن مارکٹ میں بکنے والی گندم کی قیمت کیوں اور کیسے پڑی فلور ملز کی جانب سے آٹھا چھے روپے فی کلو مہنگا کرنے کی وجہات کیا ہیں آٹھا مہنگا ہونے پر محکمہ خراک اور نور ڈیویجنل کمیشنرس چتیز ڈیپٹی کمیشنرس نے چپ ساتھ دی ہے محکمہ خراک فلور ملز کے مابین آج آٹھے کی نئے قیمتوں کا فارمولا تیہ کیا جائے گا ازلا میں آرتی کھلے عام چھتیز گندم آپ کو بتا دے چلیں کہ چھتیز ازلا میں آرتی کھلے عام گندم ایک ہزار چھے سو ستر روپے فی من بیچ رہی ہیں زخیر نہ ہونے پر آرتی من مانے قیمت پر گندم فروغ کر رہے ہیں ذرائع کی جانب سے بتا جا رہا ہے پکڑ دھکڑ کے باوجود گندم کا ریٹ کم نہ ہو سکا محکمہ خراک جو سوال اٹھ رہے ہیں گندم کے اوپر اوپن مارکٹ میں بکنے والی گندم کی قیمت کیوں اور کیسے بڑھی فلور ملز کی جانب سے آٹھا اچھائے روپے فیکلو مہنگا کرنے کی وجوہات کیا ہیں یہ سوالات ہیں جی ہاں آٹھا مہنگا ہونے پر محکمہ خراک جو ہے وہ نو ڈیویجنل کمیشنرز اور چھبیس ڈیپٹی کمیشنرز نے اس پر چھب سات دی ہے محکمہ خراک کے مطابق فلور ملز کے ماں بین آج آٹھے کی نئے کیمت کا فارمولا تیہ کیا جائے گا چھتیس اضلاح میں آٹھ تی کھلے عام گندم ایک ہزار چھے سو ستر روپے فیبر بیچتے رہے ہیں زخیر نہ ہونے پر آٹھ تی منمانی قیمت پر گندم فروغ کر رہے ہیں ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی سٹیرنگ کمیٹی کے لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی پر تحفظات کے اظہار کے باوجود میٹرپولین کارپوریشن مکمل خاموش ہے ایم سی ایل کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بورڈ اف ڈائریکٹرز کی تشکیل کے باوجود ایک بھی اجلاس مرقب نہیں ہو سکا آپ کو پھر سے بتاتے چلیں پنجاب حکومت کی سٹیرنگ کمیٹی کے لاہور پارکنگ کمپنی کی باوجود میٹرپولین کارپوریشن مکمل خاموش ہے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں راوزل شاہ جی بتائیے گا معاملہ ہے لاہور شہر کے سب سے بڑے مسئلے کا جو کہ لاہور پارکنگ کمپنی سے ریلیٹڈ ہے آپ کو اپتائیں کہ اکیس مائی کو ایک سٹیرنگ کمیٹی جو کہ پبلک سیکٹر کمپنیز کی ہے پنجاب گورنمنٹ کی جس کی سربراہی ڈاکٹر سلمان شاہ کرتے ہیں اس کے اس کمیٹی نے جو شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی پر سوالات اٹھایا تھے کیونکہ بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا تھا لیکن تاہم اس کے فوری بات جو ہے وہ کمیشنر لاہور وائیڈنسٹیٹر میٹرپولین کارپیشن ان کی جانب سے بورڈ تو تشکیل دے دیا گیا لیکن بورڈ کا پہلا اجلاس دس روز گزرنے کے باوجود التوا کا شکار ہے اکیس مہی کو بورڈ کا اجلاس بلایا گیا جو منسوق کیا گیا اس کے بعد سے اب تک مکمل خاموشی ہے آپ کی اپتہ ہیں کہ اسی لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی کے حوالے سے سٹیرنگ کمیٹی نے مختلف تجاویز دی تھی کہ میٹرپولین کارپیشن جو ہے وہ اس کمپنی کو اپنی تحویر میں لے سکتی ہے کیونکہ اس کے شیر کی جو سب سے بڑی شیر ہولڈر ہے میٹرپولین کارپیشن اس کمپنی کے حوالے سے اور اس حوالے سے میٹرپولین کارپیشن تحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس کمپنی کو اپنی تحویر میں لینا ہے یا اس کی بہتری کیلئے کوئی تجاویزیں وہ دی جائیں تو اس حوالے سے مکمل خاموشی ہے ایک آٹھ رکنی میمبرز کا بورڈ آف ڈریکٹرز تشکیل دیا گیا لیکن بورڈ آف ڈریکٹر کا چیرمن کون ہوگا اس حوالے سے بھی ایڈمیرسٹیٹر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے آپ کی اپتہ ہیں کہ سیکشن 32 جو کہ لوکل گورمنٹ کا ہے اس کے تحت یہ کمپنی وجود میں آئی تھی اور اس کی جو پیرنٹ ارگنائزیشن ہے وہ میٹرپولین کارپیشن ہے تاہم اس حوالے سے میٹرپولین کارپیشن نے بھی کوئی تجاویز کوئی لیٹر جو ہے وہ جوابی مراسلہ جاری نہیں ہے کیا گیا جو کہ سٹیرنگ کومیٹی کی جانب سے اس مراسلے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا آپ کی اپتہ ہیں کہ اسی سٹیرنگ کومیٹی کے اجلاس میں صوبائی وزیر سنت و تجارت بھی اس کمپنی کی کارکردگی سے خاص سے نالا تھے اور جو ٹکٹنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا جبکہ سٹیرنگ کومیٹی نے ہی جو پوسٹ مارٹم کیا اس کمپنی کی کارکردگی کا لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی کیا تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ لاہور شہر میں بہت سارے جو پارکنگ سٹینڈز ہیں ان پر قبضہ ہے اس کا قبضہ چھروانے کے لیے لاہور پارکنگ کمپنی نے کوئی اقدامات نہیں کیا جبکہ سب سے بڑا مسئلہ اس کمپنی کی تمام سائٹس کو آؤٹسورس کرنے کا ہے اسے بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آسکا رادل شاہد حسین بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان ریلوی کا ایک سو بیالیس میں سے چالیس ٹرینے بہال کرنے کا فیصلہ سرسید کراچی شالیمار بہاو دن ذکریہ ایکسپریس بھی جلد رن ہوگی شیخ رشید کا پریس کانفرنس میں اعلان اور وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے مخالب تھے ایٹمی دھماکہ راجہ زفر الحق گوہر عیوب اور میں نے کیا پریس کانفرنس میں بولے آئندہ نوے روز پاکستانیوں کے لیے اہم ہیں وفاقی وزیر بولے سب سن لیں عمران خان کہیں نہیں جارے شہباز شریف کا معاملہ نہایت سنجیدہ ہے یہ تمام تر باتیں کہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے پاکستان ریلوے کا ایک سو بیالیس میں سے چالیس ٹرینز بہال کرنے کا فیصلہ سرسید کراچی شالیمار بہاو دن ذکریہ ایکسپریس بھی جلد رن ہوں گی شیخ رشید کا اس موقع پر کیا کہنا تھا آپ بھی سن لیچے جب تک کہ کرونا جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ جاتا سو ایک سو بیالیس میں صرف چالیس ٹرینے جس میں نئی ٹرینے ہم نے آج جو فیصلہ کیا ہے اس میں سرسید ایکسپریس ہے اس میں کراچی ایکسپریس ہے اس میں شالیمار ایکسپریس ہے ملتان والوں کا بڑا اسرار تھا کہ وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں سو بہاو دن ذکریہ جو ہے اور جو ملتان سے کراچی جاتی ہے رات ساڑھے بارہ وجہ ریل کار بہت سارے بزنسمنوں کا یہ درخواست تھی کہ انہوں نے جمعہ کو آنا ہوتا ہے شاپنگ مال خریدنے کے لیے چھوٹے دکانداروں نے لاہور اور آج میں نے سی ایم صاحب سے ملاقات کے دوران یہ درخواست کی ہے کہ جمعہ کے دن تین دن کی بجائے لاہور کو دو دن بند کریں کیونکہ ہمارے چھوٹے شہروں سے بھی لوگ لاہور آتے ہیں تھوک کا سامان لینے کے لیے خاص طور پر کلاب سٹورز اور خاص طور پر میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ بہاولپور ریلوے سٹیشن کا افتتاہ فرمائیں جو انہوں نے قبول کر لی ہے سو اس مہینے جب بھی وہ ڈیڑھ دیں گے بہاولپور ریلوے سٹیشن کا بھی افتتاہ کر دیا جائے گا اور میں نواز نواز شریف صاحب کے ایک بات کا جواب دینا سیاست شروع کرنے سے پہلے کیونکہ میں مخصر بات کرنے پر یقین کرتا ہوں میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ زفرالعک نے کیا شیخ رشید نے کیا اور گوریوب نے کیا نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے مجھے کسی کے خلاف یہ بات کرنی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ایٹمی دھماکہ تو ڈاکٹر قدیر صاحب اور دوسرے لوگ وزیر علیہ عثمان وزار سے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ملاقات ہوئی ملاقات میں ملکی موجودہ صورتحال اور کرونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر علیہ عثمان وزار سے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ملاقات ملاقات میں ملکی موجودہ صورتحال کرونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے یہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس کے والے صاحب کو بتا رہے ہیں صبح بھر میں ہونے والے لاک ٹاؤن کے اثرات اور کاروباری سرگرمی کے حوالے سے بھی اس پر بات چیت کی گئی اور سیاسی صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہوئے بھی تبادہ خیال کیا گیا وزیر علیہ السمان وزار سے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ملاقات ہوئی ملاقات میں ملکی موجودہ صورتحال کرونا کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا مشورہ کیا گیا اور ایک دوسرے کے خیالات کے اوپر بات چیت بھی کی گئی آپ کو پھر سے بتاتے چلیں وزیر علیہ السمان وزار سے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ملاقات ہوئی ہے یہ ایک اہم ملاقات تھی جس میں ملکی موجودہ صورتحال اور کرونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اطلاعات کا شباز شریف کی ٹیڈی دل مخالف کاروائیوں پر تنقید کا جواب سامنے آیا ہے پنجاب میں ٹیڈی دل کے خلاف موثر کاروائیاں جاری ہیں فیاض الحسن چوہان کی جانب سے کہا گیا ہے جی ہاں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت ٹیڈی دل سے دو ہزار انیس بجاؤں پر کام کر رہی ہے وزیر اطلاع ٹیڈی دل اناصر کے خلاف نیب کا احتیاطی سپری بھی ضروری ہے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شباز شریف آج کل احتسابی سپری سے چھپنے کی کوشش میں ہیں انہوں نے کہا کہ فسنوں پر ٹیڈی دل سے نقصانات کے ایک فیصد سے بھی کم نقصانات ہیں فیاض الحسن نے کہا کہ ستر لاکھ سے زائد رکبہ ٹیڈی دل کو شکست دے چکا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد وائکم بائک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب بات کریں کہ آئی جی پنجاب کا لاہوریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم سی سی پیو لاہور کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے ایک ایٹیگری کے اشتہاری چوری کے ملزمان گرفتار نہیں ہو رہے آئی جی کے جانب سے کہا گیا ہے مزید کیا کہا گیا جان لیتے ہیں علی ساہی سے جی علی ساہی پھرکل آئی جی پنجاب کی جانب سے سی سی پیو لاہور کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ شہریوں کی املاک کی حفاظت کے لیے خصوصا جو گاڑی چوری کے کیسز ہیں گاڑی سنیچنگ کے کیسز ہیں موٹسیکل چوری اور موٹسیکل سنیچنگ کے کیسز میں جتنے ملزمان ہیں ان کی ادم گرفتاری اس کے ساتھ ساتھ شہر میں بھڑتی ہوئی ڈکیٹی کی وارداتوں پر کابو پانے چوری کے کیسز میں ملزمان کی گرفتاری اور سب سے اہم بات جو ہے ایک کٹیگری کے اشتہاریوں کی گرفتاری میں لاہور پولیس جو ہے وہ کمزور نظر آ رہی ہے جس پر آئی جی پنجاب کی جنب سے سی سی پیو لاہور کو ہدایت کی ہے کہ تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے شہریوں کی املاک کی حفاظت کی جائے شہریوں کی گاڑیوں کی حفاظت کی جائے قتل کے کیسز میں ملزمان کی گرفتاری ہیں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں اسی حوالے سے آئی جی پنجاب کی جنب سے سی سی پیو لاہور کو مراصلہ بھیجوایا گیا ہے کہ ان تمام جو ویک پوائنٹس ہیں لاہور پولیس کے ان پر کابو پایا جائے اور کارکردگی بہتر بنائی جائے تاکہ شہری اپنے آپ کو شہر میں محفوظ تصور کریں لاہور پولیس کے پاس سب سے زیادہ وسائل موجود ہیں لیکن اس کے پاس شہر میں ڈکیٹی چوری کار چوری سمیتیگر جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں جس پر آئی جی پنجاب کو مجبوراً یہ نوٹس لینا پڑا ہے اور لاہور پولیس کو حکم کیا گیا ہے جبکہ پرائیوٹ سکولز مالکان کے احتجاج پر سی ایو ایڈوکیشن پرویز اختر کا رد عمل سامنے آیا ہے چینل سات سا معاشی مفات کی خاطر بچوں کے زندگی سے کھیلنا چاہتے ہیں سی ایو ایڈوکیشن کے جانب سے کہا گیا ہے مزید یہ بھی کہا گیا کہ سکولز پندرہ جولائی کو کھلیں گے مزید تفصیلات جانیں گے فیفہ نصر اللہ سے جی فیفہ بتائیے گا سکولزشتہ روز آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کے جانب سے اور آل پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کونفرنس بھی کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جون سے وہ اپنے سکولوں کو کھول دیں گے اس حوالے سے ہم بات کریں گے سی ایو ایڈوکیشن پرویز اختر صاحب سے ان سے جانتے ہیں کیا ان کو اجازت ہے سکول کھولنے کی اور یہ جو ایس او پیز کا انہوں نے نیا ایجنڈا شروع کیا ہے کہ ہم ایس او پیز کے ساتھ سکول کھولیں گی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایس اچ اس طرح کی کوئی پرمیشن نہیں ہے گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ادارے پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں پندرہ جولائی تک بند کیے ہوئے ہیں اور اس میں ڈپارٹمنٹ کا جو مواقف ہے کہ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی زندگی اور ان کی صحت ان کی ایجوکیشن سے بھی بہت پہلے ہے ہمارے سکولوں میں جو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پچاس کی ایک کلاس ہے اور پچاس کی کلاس میں سے کوئی ایک بچہ پوزیٹیو ہے اور وہ کلاس میں آتا ہے اور ان دیٹ کیس کورونا پھیلتا ہے ہو ایس رسپونسیبل ان دس سیچویشن تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لاہور کے اندر تقریباً پانچ ہزار کے قریب تعلیمی ادارے ہیں کسی ایک تعلیمی ادارے نے کوئی پریزنٹیشن کوئی اپلیکیشن سبمٹ نہیں کی کہ ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو کے بگ چینز ہیں بگ چینز کے اندر ال جی ایس لکاس بیکن آوس سٹی سکول کسی ایک نے یہ بات نہیں کی کہ ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں ایسی ایس 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 ڈی آری کے پاس کوئی پریزنٹیشن نہیں آئی اگر انڈیویجولی کسی کی اپنی کوئی اس طرح کی مرضی ہے یا کوئی ایک دو لوگ بات کرتے ہیں تو سبمٹ کریں اپلیکیشن ایس 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 کی کوئی بات نہیں ہے گورنمنٹ کی پولیسی ہے جیسے کہ آپ نے بات سنی پرویس صاحب کے انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے اور پندرہ جولائی سے پہلے بالکل سکول نہیں کھلیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانس پہ ایس 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 کے اوپیز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور اگر جب ایس ایس بھی تیار ہو جائیں گے تو اگر یہ مرض مزید پھیلتا ہے تو اس حوالے ایکسٹینشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فیفا بہت شکریہ تب سے رات کے لیے ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں گے کرکٹ کے نام پر عجب کرپشن کی غزب کہانی بورڈ دستاویزات نے کرپشن کہانی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے جی ہاں سابق ممبر پی سی بی گورنر بوری شکیل شیخ نے کرپشن کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شکیل شیخ کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے ایک کروڑ چوالیس لاکھ روپے بورڈ سے وصول کیا جانے پر نوٹس جاری ہوئے مزید جانیں گے حافظ شہباز سے جی بتائیے گا جی بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس وقت سابقہ دوار جو ہیں اور سابقہ سالوں کے آرڈٹ جاری ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ کے سیاہ و صفیت کے مالک رہنے والے سابق گورنر بورڈ کے رکن اور اسلام آباد کرکٹ سیسیشن کے سابق صدر شکیل شیخ کے حوالے سے اطلاع سامنے آئی ہیں کہ ایک کروڑ چورتالیس لاکھ روپے کہ حوالے سے جو ان کا کوئی حساب دکھائی نہیں دی رہا ہے جس کے وقت پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو ایک نوٹس جاری کیا ہے ان سے جواب طلب کیا ہے اگر ہم بات کریں تو شکیل شیخ نجم سیٹی صاحب کے دور اس سے پہلے شہریار صاحب کا دور اور پھر اس سے پہلے چودی سے کاشتف کے دور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے رکن بھی رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ کے جو سیاہ و صفیت کے مالک انہیں قرار دیا جاتا تھا اس وقت بہت اہم جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہمارے درائے کے مطابق جو آڈٹس ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس کے مطابق بہت سے اترازات آڈٹ پیریج میں لگ کر سامنے آئے ہیں جس کے بعد ڈائمنڈ گراؤنڈ جو جس کو پچھلے دنوں سیل بھی کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لکھوں روپے اس کے نام پر جو دومیسٹک سیزن تھا وہ بھی وصول کیے گئے ہیں تاہم اس کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ کیونکہ وہ دومیسٹک میچز کے حوالے سے وصول کیے گئے تھے تو ان کا حساب تب تقریباً کلیر ہے لیکن ایک لاکھ ایک کروڑ چورتالیس لاکھ روپےہ جو ہے اس کے حوالے سے اطلاعات ہے کہ کوئی اس کا حساب تب نہیں ہے جس کے پر باکستان کرکٹ بورڈ نے شکیل شیخ سے جواب طلب کیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کا جواب دے اور اس سے میں انہوں نے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ذراعہ کے مطابق آئیت آنے والے دنوں میں حساب کا ادوار کے مزید جو گورننگ بورڈ کے راکین جو ہیں جو نے مختلف مرات حاصل کی ہیں حافظ عباس بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ کرغیزری پبلک صفیر ایرک وشم بیو کا لاہور چمبر آف کامرس کا دورہ صفیر کی چمبر کے عہدداروں سے ملاقات کاروباری شخصیات بھی موجود رہیں کرغیزری پبلک کے صفیر نے پاکستان کے ساتھ اجارت بڑھانے پر تبادہ خیال کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا دیکھتے رہیے سری پوری ٹو موسیقی